ملکم تو پیورکوکنگ اسیڈیو میں میں ویچ پوف کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ویچ پوف ہم نے ویٹاوٹ اوون بنایا ہے اور جیسے ہی پوف کی بات آتی ہے تو اسے بہت بار بیلنا ہے یہی خیال آتا ہے دیکھیں اسے کتنی ساری پرتیں ہیں لیکن ہم بیلیں گے صرف دو بار تو آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں تو اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں سالٹ دالیں گے میں نے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اور ون ٹیبل اسپون گھی آٹ کریں گے میں گھی میں بنا رہی ہوں آپ بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں گھی یا بٹر دونوں میں سے کچھ ایک استعمال کر لیں اب گھی کو آٹے میں اچھے سے مکس کر لیں گے ہم پہلے تو جیسے کہ میں نے بتایا جو پف ہوتا ہے پف پیسٹری ہوتا ہے اس کے پیسٹری شیر بنانے کے لیے سے بہت بار بیلنا ہوتا ہے بٹر کے ساتھ میں اور سیل کر کے فریج میں رکھنا پڑتا ہے لیکن ہم صرف دو بار بے لیں گے تو دیکھتے رہی آگے میں نے گھی ملانے کے بعد میں اس میں پانی آٹ کر دیا اور پانی آٹ کر کے ہمیں ایک بلکل ہارڈ سا ڈو بنانا ہے اسے سوفٹ نہیں کرنا ہے ہارڈ سا ڈو بنانا ہے جس طرح سے پوری وغیرہ کا ڈو ہوتا ہے ہارڈ والا ویسا ڈو بنائیں گے اور اس کو ہم ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور یہ جو پہ پیسٹری ہے اس کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں ایک مہینے کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک مہینے تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھئے جیسے ہی یہ ریسٹ ہو گیا تھا ایک گھنٹے کے بعد میں میں اسے نکال کے تھوڑا سا سوفٹ کیا میں نے اس کو اور چھوٹے چھوٹے پوشنز کا لیے پوشنز میں نے ایک پوری کے ساتھ سائز کے جتنے کیے ہیں تو یہ پروسس بہت دھیان سے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا تو چھوٹے چھوٹے پوریاں بیلیں گے پہلے ہم آپ کو سائز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور شیپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بعد میں اس کو بیلیں گے تو تین پوریاں بیلنے کے بعد میں میں اس میں گھی لگا رہی ہوں تو دو کپ میدے کے لیے میں ایک دیڑ کپ گھی لگاؤں گی اور جنرس امانٹ میں ہمیں بھر بھر کے گھی لگانا ہے میں دو کپ لگتے ہیں دو کپ میدے کو لیکن میں دیڑ کپ لگا رہی ہوں اور ایک کے اوپر ایک ہم نے تین ایک ساتھ شیٹس رکھ دی تین پیڑے رکھ دیا اور اس کو ہم بیل لیں گے اس طرح سے ایک دم سکوئر ٹائپ میں کیونکہ پپ پیسٹی جو ہے وہ سکوئر ٹائپ میں بنتی ہے تو دیکھئے ایک ساتھ ہم نے بیل لیا کتنے تین شیٹس بن گئے ہیں ہمارے اب ہم اس پہ پھر سے گھی لگائیں گے اور جس طرح سے میں نے کہا جنرس امانٹ میں بھر بھر کی گھی لگانا ہے اور ڈرائ فلو ڈسٹ کریں گے اور پھر سے اسے ہم فولڈ کریں گے اس طریقے سے اور اس کو پھر سے ہم چوکون کر لیں گے تو دیکھئے ہماری پپ پیسٹری تیار ہے اس کو اب ہم فریج میں رکھیں گے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور جب تک پیسٹری بنتی ہے اس کی سٹفنگ بنائیں گے تو ٹو ٹی سپون ہی میں نے اوئل گرم کیا ہے اور اس میں ایک پیاس کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے کوٹر ٹی سپون کے جتنا ہی زنجر گالک پیسٹ کریں گے نمک اور ہاف کی کوٹر ٹی سپون ٹی سپون ٹرمریک پڑا یعنی حلدی اور ون ٹی سپون لال مرچ مسالے جہنے نہیں اسی کے ساتھ میں ہم اس میں ایک ٹماٹر اٹ کریں گے ٹماٹر میرے پاس نے بڑے سائز کا تھا تو میں ایک اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس میں میڈیوم سائز کا ہو تو دو اٹ کر لیں اب دیکھئے ایک آلو ہے دو میڈیوم سائز کے آلو ہیں میڈیوم سے تھوڑے چھوٹے تھے اگر بڑا آلو ہو تو ایک ہی ڈالے اور اس کے ساتھ ہی میں ہم نے پیس جو گرین پیس ہوتا ہے وہ اٹ کر لیا تو یہ آلو اور گرین پیس کو بڑانوں کو پکنے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو ہم پہلے یہ آلو جو ہے وہ بوائل نہیں ہے میں نے اس کو بلکل چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے اور اب ہم اس کو اس ہی میں پکا لیں گے تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں میں اس میں 1.5 تیسپون دھنیا پوڑر اور 1.5 تیسپون زیرا پوڑر اٹ کر رہی ہوں اور 1.5 گلاس پانے اٹ کریں گے اور اسے ڈھک کر پکا لیں گے جب تک کہ یہ آلو اور مطر جو ہے اچھے سے گل جائیں گے تو سٹفنگ جو ہے میں اپنے جتنے شیٹس ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہوں آپ اپنی مڈھے سے کمیاں زیادہ سٹفنگ بنا سکتے ہیں دھک دیں گے ہم اس کو دیکھیں یہ اچھے سے آلو گل گیا ہے میں دیکھ رہے ہیں آپ میں دبا کر پریس کر کے دیکھ رہی ہوں اب ہم اس میں ایک کب باریک کٹیگ بھی شملا میرچ اور ہاف کپ سویٹ کون امریکن سویٹ کون جو ہوتے ہیں وہ اٹ کر رہی ہوں اور میں نے کون کو بوائل نہیں کیا ہے ایسے ہی اٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم یہ باد میں بھی پکائیں گے بیک کریں گے تو یہ زیادہ پک جائیں گے تو اوبرکک ہوں گے تو اچھا نہیں لگے گا کیپسی گم اور سویٹ کون اور ایک ٹیبل اسپون ہی جتنا پانی دالیں گے تاکہ مسالے جلے نہیں اور تھوڑی دیر ہم اس کو پکا لیں گے ایک پانچ میٹ کے لیے ڈھک کے تھوڑا سا یہ پک جائیں اب دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم چاٹ مسالہ پاوڈر اٹ کریں گے تو 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاوڈر ہے اس کی ریسی بھی میں نے میرے چانل پر شیئر کر دی ہے تو آپ کو دیکھنے اب اس کا پورا پانی ہم سکھا لیں گے فل فلیم پر دیکھئے اب یہ سٹفنگ تیار ہے اس کو کی فلیم بند کر دیں گے اوائل ریلیز ہو گیا ہے اس کو کی فلیم بند کر دیں اور اس سٹفنگ کو پورا تھنڈا کر لیں اب تک ہماری پیسٹری شیٹس بھی اچھے سے سیٹ ہو گئی ہیں تھوڑی سی سٹف ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈھک کر کے رکھنا ہے آپ کو کھلا نہیں رکھیں گے اور اس کو اب ہم بیل لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹری کو کتنے بار بیلنا پڑتا ہے لیکن میں نے جس طرح سے کہا آپ کو صرف دو بار بیلنا پڑا اب ہم اس طرح سے سکوئر ٹائپ میں جس طرح سے پیسٹری لیکن بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی جس طرح سے 1 4th انچ کی ہمیں رکھنی ہے پک پیسٹری بہت زیادہ پتلا نہیں بیلیں گے نہیں تو جو ہم نے لیئرز بنائی ہیں وہ لیئرز ڈسٹرب ہو جائیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے بیلیں اور اس طرح سے میں نے کہا آپ اس کو ایک مہینے تک بھی فریزر میں رکھ کے فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو پیسٹریز بنانا ہو ایک گھنٹے پہلے آپ نکال کے رکھ دیں گے اب دیکھئے اب یہ میں نے بیل لیا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیا ہے میں نے سکوئر ٹائپ میں ہی اور جو ہم نے سٹفنگ بنا کر تیار کی ہے وہ ایٹ کر دیں گے سٹفنگ اور سٹفنگ بہت زیادہ نہ دالیں اور دیکھئے اس طرح سے سیل کر دیں گے چاروں اور سے ہم اسے سیل کر دینا ہے چاروں سائٹ سے سیل کر کے اس طرح سے ہم ڈیزائن بنا لیں گے تاکہ یہ پھٹے نہیں اور دیکھ سکتے ہیں میں نے ایکسٹرہ جو بچا ہے وہ میں نے نکالا نہیں کیونکہ میں بیسٹ نہیں کر رہی ہوں اس کے بعد میں میں پیسٹریس نہیں بنا رہی ہوں اسی لئے میں نے اس طرح سے بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے بلکل بفٹ سکوئر میں بنا سکتے ہیں بچا ہوا کٹ کر کے سائٹ میں رکھ سکتے ہیں دیکھے اس طرح سے کٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ کھلے گے نہیں اب سارے ہی پف کو میں نے تیار کر لیا ہے تو بہت ہی آسانی سے بچے پف بنے ہیں اس پر ہم دودھ اور آئل کو اس طرح سے گریس کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں برک کر کے بتا رہی ہوں اور آپ کو میرے بیک ریسپیس بہت پسناتے ہیں اس لئے میں یہ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں میں نے کوکر رکھا ہے کیونکہ کوکر کا ریزلٹ بہت اچھا ہے خاص کر کے پیسٹری کے کوکر کا ہمیں نکال لینا ہے اور جو ربر ہوتا ہے وہ بھی نکال لیں گے نہیں تو کوکر خراب ہو جائے گا اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور بند کر کے پندرہ منٹ کے لئے پکا لیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کوکر کی ہیٹ پر تو دیکھ لیں آپ اگر سکھا نہیں ہے تو تھوڑا سا اور رکھ لیں دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سکھ گیا ہے بہت ہی زبردست ریزلٹ دیکھیں میں نے اس پر بٹر لگا لیا ہے گھی لگا لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی پف بنا ہے دیکھیں میں آپ کو توڑ کر اس کی آواز سنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور اس کی سکھنگ بھی بہت اچھی بنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے بھی اچھے سے سکھ گیا ہے بلکل بازار سے بھی اچھا بنا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک کیجئے اتنی اچھی ریسپی کے لئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی موسیقی